نمسکار میں ہوں نفجوز رندھاواز شام کے چار بات چکے ہیں وقت ہے ہمارے خاص کارکرم یہ ہوئی نا بات کا دن بھار ہم موبائل پر نہ جانے کتنی ریلز دیکھتے ہیں ہستے ہیں کھل کھلاتے ہیں اور پھر سکرولنگ کرتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں اب یہ تو بات ہوئی ریلز دیکھنے والوں کی لیکن ریلز دیکھنے سے زیادہ بنانے کی لط لوگوں میں پھیل چکی ہے اب یہ لط ایک گم بھی روگ بن چکی ہے شہر سے ہوتے گاؤں تک پہنچ رہا ہے یہ روگ اور یہ مانسک سکون بھی ایک طریقے سے چھین رہا ہے بیماریوں کو نیواتا دے رہا ہے لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ ریلز کا روگ جیل کی ہوا بھی کھلا سکتا ہے کیونکہ یہ ریلز بنانے کے لیے لوگ اب عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں کوئی بینا ہلمٹ چلتی سکوٹی میں ہولی کھیل رہا ہے تو کوئی انسٹنٹ کرتا وہ نظر آ رہا ہے میٹرو کے اندر بھی ریلز بنائی جا رہی ہیں مومبائی لوکل میں بہت ساری ریلز وارل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر بھلے یہ حرکتیں پسند کی جا رہے ہوں لیکن ریل لائف میں یہ حرکتیں مشکل بڑھانے والی ہیں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ریل کا روگ تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ ریل کے روگ پھیل کیوں رہے ہیں اور اس کا علاج کیا ہے کہیں یہ ہماری مانسک بیماری سے تو نہیں جڑا ہوا اس روگ کے اپنے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں جانتے ہوئے بھی لوگ ریلز بناتے ہیں کیسے ریلز کے چکربیوں کو بھیدہ جا سکتا ہے ان تمام عددوں پر اپنے وششکیوں سے بات کریں گے جانیں گے اس کے اوپائے بھی لیکن اس سے پہلے یہ رپورٹ دیکھئے ایک دور وہ تھا جب کہا جاتا تھا کہ ایسا ویسا کام کروگے تو چار لوگ کیا کہیں گے لیکن اب وقت بدل چکا ہے موجودہ سمیہ ریلز کا ہے جہاں ریلز پر چار لائک نہ ملیں تو یواؤں کی چہرے اتا جاتے ہیں لیکن اب یہ ریلز کا روگ تیزی سے بڑھتا ہی جا رہا ہے موجودہ دور کا یواؤں ریلز کے چکربیوں میں بری طرح سے بھنس چکا ہے شوشل میڈیا پر آئے دن ایسے ایسے ریل وائرل ہو رہے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد کئی یوزر تو اسے پسند کرتے ہیں لیکن ٹرولنگ کا جو سیشن ہے وہ بھی بہت بڑھیا ہے کئی ریلز اتنے آپ پتی جنک ہوتے ہیں کہ لوگ اسے پسند بھی نہیں کرتے لیکن ہٹ ہونے کا ایک فارمولا بن سا گیا ہے اب اس پر یواؤں کیا سوچتے ہیں ہم ان سے ہی سمجھیں گے مجھے یہ بتائیے کیا سوچتا ہے یواؤں ریلز کلچر پر کیونکہ اب آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہر کسی کے ہاتھ میں ایک سمارٹ فون ہے اور ہر کوئی ریل بنا رہے ہیں ریلز سب بھی نہ آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے پر جیسے جیسے دوسرے کنٹری کے لوگ اپنے انڈیا کلچر کو اپنا رہے ہیں لوگ انڈیا گھومنے آتے ہیں رام ماندر دیکھنے آتے ہیں باہر کنٹریز میں بھی رام ماندر بن رہے ہیں تو اپنے بھارت کے جو لوگ ہیں وہ ایسے کپڑے کیوں پہنتے ہیں ایسے ریل کیوں بنانا ایسے ریل بنانا اچھا نہیں ہے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ فیمس ہو دیکھو ریل بنانا صحیح نہیں ہے اپنے بھارت بہت آپس ہے نا بھئی فیمس ہونے کے لیے اپنے بھارت مارکٹنگ کئی سے بھی ہم فیمس ہو سکتے ہیں آنے والا جو پیڑھی ہے ہم لوگ تو کیسے بھی کر کے اس جنرےشن کو جھیل لیں گے لیکن ہمارے آنے والے پیڑھی کو بہت پریشانی ہوگا یہ ریلز سے اکثر سوشل میڈیا پر ایسے ویڈیو وائرل ہوتے رہتے ہیں جو یواؤں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں ایسے ہی کچھ ویڈیو ہولی کے موقع پر بھی سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئے تھے جن میں پہلا ویڈیو دلی میٹرو کا تھا اس میں میٹرو میں سفر کرتے ہوئے دو لڑکیاں ایک دوسرے کو رنگ لگاتی دکھی تھی جبکہ دوسرے ویڈیو میں ایک لڑکی چلتی سکوٹی کے پیچھے کی سیٹ پر ہاتھ پھیلائے کھڑی نظر آتی ہے پھر اچانک بریک لگنے پر وہ سڑک پر گرتی بھی دکھی اسی طرح چلتی سکوٹی میں ایک دوسرے کو رنگ لگانے کا ویڈیو بھی خوب سرکھیوں میں رہا لیکن ان سبھی کی مصیبت اس وقت شروع ہو گئی جب پولس کی نظر ان ویڈیوز پر پڑی پولس نے نیم توڑنے کے آروپ میں ان کا 33,000 کا چالان کٹ دیا دیکھئے جس کتھک وائرل ویڈیو کے بارے میں آپ کے دوارہ بتایا جا رہا ہے اس سمجھ میں کل ٹرافک پولس کے دوارہ نیمانوسار چالان کیا جا چکا ہے اور ان کی جو کارپدھتی ہے بھارتی دن بیدھان کی انسار بندنی ہے اس سمجھ میں تھانا 113 پر اچیت دھاراوم یو بھیوک پنجکرد کر جیدک کاروائی کی جا رہی ہے اپنی ان ریلز کے لیے تینوں نے مافی مانگی اور بھوشے میں اس طرح کی ریلز بنانے سے توبہ بھی کر لی لیکن سوال جس کا تس ہے کہ ریلز کے روک کا علاج آخر ہے کیا اب تو یہ روک بڑے شہروں سے ہوتے ہوئے گاؤں دے ہات اور کلزپوں تک جا پہنچا ہے سوشل میڈیا پر فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے الگ الگ گانوں اور ڈائیلوگز پر ریلز بنائی جا رہی ہیں یعنی یوہاں کے لیے یہ جلدی ہٹ ہونے کا فارمولا مانو بن گیا ہے لیکن یہی ہٹ اور لائک پانے کی چاہت کبھی کبھار انہیں بڑی مشکل میں ڈھکیل دیتی ہے ریل مینٹیلٹی کا گانت وہ مانسک ڈائینامکز کو بتاتا ہے جو موویز ٹیلیویزن شوز اور دوسرے میڈیا فارمز میں دیکھے گئے کلپنا سے پربھاوت ہوتے ہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ کس طرح سے انٹرٹینمنٹ میڈیا میں دکھائے گئے ایسی کہانیوں اور کاریکٹرز کے ادھار پر حقیقت کو انٹرپرٹ اور اسے پروسیس کرتے ہیں یہ فینومنہ یہ درشاتہ ہے کہ لوگ کیسے دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس سے انٹریکٹ کرتے ہیں جس میں اکثر سکرین پر دکھائے گئے ویوہار مولیوں اور ویچاروں کو ریفلیکٹ یا ممک کر کے ہم اپنی زندگی آگے چلااتے ہیں جب سے ریلز آئی ہیں موبائل کی لط نیکس لیول پر جا پہنچی ہے موبائل پر پہلے ہی لوگوں کا کافی وقت بیٹ رہا ہے مگر ریلز کے آنے کے بعد تو دن کے دن بیٹ رہی ہیں ایسے میں سوال ہے کہ ریلز بنانے اور دیکھنے سے بچنے کا کوئی علاج بھی ہے ریلز ڈروک کے کارن ہمارے میں کچھ سمٹمز دکھ پاتے ہیں جیسے کی دھیان میں کمی ریلز دیکھنے سے ہماری اٹینشن اور کانسنٹریشن کم ہو سکتی ہے اور ہم ضروری کام یا کنسٹرکٹیو ایکٹیوٹیز میں دھیان لگانا مشکل اپنے لیے بنا دیتے ہیں انریلیسٹک آس ریلز میں دکھائے گئے جیون اور سفلتا کے چطر اصل جیون سے الگ ہوتے ہیں جو ایک انریلیسٹک ہوب کی بھاگنا ہمارے اندر پیدا کر دیتے ہیں تیسری چیز تلنا اور آتما سمبان سمسیائیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں سوال اس لیے بھی کیونکہ ہماری زندگی کے قیمتی وقت سے لے کر قیمتی دشتوں کو ریلز اور موبائل پر رہنے کے لط کی نظر لگ گئی ہے ہم دماغی طور پر بیمار ہو کر بھی اس بیماری سے انجان ہیں ریلز کا روگ نکال لینا بہت ضروری ہے بیورو ریپورٹ گوڈ نیس ٹوڈے کیا کہیں کہ ریل بنانا ایک مانسک بیماری ہے یا پھر ایک عادت میں یہ شمار ہو چکا ہے کس طریقے سے اس کو بیور کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے ڈیپینڈنسی بڑھ رہی ہے خاص کر کے یوہ میں فور دیم اب یہ ایک ریگولر چیز ہے جو ان کے لیے کوئی الگ ہو نہیں کہ اس کے لیے الگ سے انہیں سمیہ نکالنا پڑے یہ ان کی لائف کا ایک کنٹینیو حصہ ہے سو جیسے ہمارے لیے ہم اٹھتے ہیں برش کرتے ہیں نہاتے ہیں کھاتے ہیں آفیس جاتے ہیں کام کر کے واپس آتے ہیں ویسے ہی فور دو یوٹ اب یہ ریل بنانا ایک پارٹ ہو گیا بس فرک اتنا ہے کہ یہاں پہ ایک ریل بنانے پہ نہیں رکھنے ہیں کیونکہ اس کا جو impact ہے یہ انہیں instant gratification دیتا ہے instant attention دیتا ہے اور کبھی کبھی even instant fame دیتا ہے تو اس کی چاہ میں جو جتنا سمیہ یہاں جا رہا ہے that is becoming problematic کچھ کچھ بچوں میں it is also becoming addiction جہاں پہ اگر یہ نہیں کیا تو بے چینی ہونے لگ جاتی ہے you know they are not able to think straight اس کے علاوہ ان کی لائف میں اور کوئی چیز نہیں رکھتی ہے so in short جیسے reels have become integral part ہمارے لائف کے جیسے پہنے گوگل ہوتا تھا کہ ہر information کے لیے ہم google search پہ جاتے تھے اب آج وہ جگہ لے لیل کہیں کچھ بھی چاہیے ہوتا ہے اس جنریشن کو یعنی ینگر جنریشن کو گوگل سے better لیکن اس کے دونوں پہلو ہیں اگر آپ اس کو گوگل سے compare کر رہے تو نیرالی جی میں یہ بھی کہوں گی کچھ real informative بھی ہوتی ہے لیکن ہم جب بات ارونہ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گی ہم جب بات اس طرح لوگوں کی کرتے جیسے آپ نے ہولی پہ دیکھا بہت ساری ایسی لوگوں نے ریلز بنائے اس کے اوپر جرمانہ بھی لگا اب یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ پہلی بات تو social جس طریقے سے ہم society میں رہتے ہیں اس کے بھی کچھ نیئم قائدے قانون ہوتے پہلی بات لوگ اس چیز کو بھول چکے ہیں metro ہے وہ ایک social جگہ ہے وہ بڑے بزرگ پروش بچے ہر کوئی رہتا ہے لیکن وہ اس طرح ہرکتے کرتے ہو آپ ریل بنا رہے ہیں بینہ سوچے سمجھیں کہ اس کا اثر society پہ سڑکو پر ریل بنائے جا رہی ہے یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی جب لوگ اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں اور اچھی بات رونے کہ ایڈکشن کے طور پر ہو چکا ہے society پر کتنا اثر یوٹیوب وغیر ایسے انہوں نے یہ دندہ بنا لیا کہ آپ کو ریل دالتے چھلیے اگر آپ کی ریل ہماری ویوورز ہمارے اتنے کروڑ تک پہنچا دیتی تو آپ کو اتنے لاک مل جاتے ہیں تو یہ انسٹنٹ کمائی کا جریہ بھی ہو گیا تو لوگوں کے لیے تو یہ دونوں چیز ہیں نا انسٹنٹ فیم بھی ہے اور انسٹنٹ کمائی کا جریہ بھی ہے لیکن یہ جو ریلے خاص صور پہ اب جو ہم نے دو لڑکیاں سکوٹر پہ بیٹھے ہوئے بنا رہی ہیں یا میٹرو پہ بنا رہی ہیں یا شریلتہ کی حدیت ہے تھوڑی توڑتی ہوئی نظر آتی ہمارے سب سماج میں ان سب چیزوں کی جگہ ہے نہیں اگر کوئی لڑکیاں اگر اس طرح سے جو دکھائی دیتا ہے کہ شاید وہ لیزبیان ہے ایک خیال یہ آتا ہے کہ انہیں سب کے سامنے یہ حرکتے کرنے میں کوئی سنکوچ انبھو ہو نہیں رہا حالانکہ میٹرو کی اگر ریلوں میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس ریل کے اندر آس پاس کے لوگ ان سے پرابابیت ہوتے ہوئے زیادہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں جتنا ان کو جو جو کرنا تھا وہ سب کر رہی ہیں لیکن حد تو ہے ہی نا کہ یہ ویڈیو جب اتنی وائرل ہو جاتی ہیں اگر اس کو کچھ ہٹ اتنے ہزاروں کی سنکھیا میں لاکھوں کی سنکھیا میں اگر ان کو دیکھ لیتے ہیں تو ان کا تو اتنی بڑھنے والا ہے کہ میرے کو اتنی ہٹ مل گئے اگلی ویڈیو تو میں اس سے بناو گے آپ ایسی ریل بناو گے دوسرے بھاوناوں کو جگہ دو اور اس سے زیادہ یہ بڑھنے والا ہے یہ کم ہونے والا ہے اس کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں یہ ان ریلوں نے دینجر مارک کر دیا یہ ریڈ فلاگ ہے ہمارے لیے کہ یہاں روگ لینا چاہیے اس کے اب دیکھیں سائیڈ افیکٹ کتنے ہیں اب ریل سے جو ہٹ ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو ہر جگہ پر fame بھی مل رہا پہلی بات تو ہم بات کرتے کہ fame کی ایسا کرتے ہیں اب دوسری بات ریکھ جب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی ان سے جب ہمارے ریپورٹر نے بات کی تو پہلا جواب ان مہترمہ کا یہ تھا کہ میرے تو اتنے hit ہو گئے پتہ نہیں پولس نے کیس کیوں کر دیا مطلب وہ یہ تک کی لیبرٹی لے لیتی کہ اگر ہمارے پاس اتنے views آرہے لوگ ہمیں دیکھ پون سوفٹ پون بھی آتے اور ان کے بھی کروڑ views ہوتے ہیں کیا پولس ان کو نہیں دھرتی ہے یہ سوفٹ پون سے زیادہ ہو گیا یہ سوفٹ پون بھی نہیں رہا ہے یہ سوفٹ پون سے بھی جیادہ ہے اور اگر اتنے views آتے ہیں تو کچھ لوگوں کی منصق ہوتی ہے کہ وہ دیکھیں گے ہی دیکھیں گے کیونکہ انہیں وہ منصق سوف مل رہا ہے اس میں تو یہ جواب ہی غلط ہے پون ویڈیو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کانون بھی آڑے نہیں آسکتا وہ کہ رہی یہ پر ایکشن لیا پولس نے پولس نے جتنے سکوٹی اتنا جرمانہ اس پر لگایا ہے دیکھیں میں اس میں یہ کہ کوئی بھی بھی کانون کے اوپر نہیں ہے بھلے کہ ہم لوگ بھارتی ناغرک ہیں اور بھارتی ناغرک کو جو سب سے بڑا ادھیکار ملاو ہے سمیدھان میں ہمیں سوطنتر کا ہے اپنی آزادی ہے بولنے کے لئے جو بھی بولنا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں فیڈم آؤ سپیچ آن ایکسپریشن کا مطلب ہے کہ ہم ہمارے کوئی ترے گلت طریقے سے ہمارے پر کوئی ڈسٹرکشن نہیں لگائی جا سکتی آپ کوئی بھی چیز کو oppose کرنا چاہے اپنے پولٹیکل اپنے جو لیڈرز ہیں ان کی بھی اپوزیشن کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے آپ کو اپنی سوادھین تا یہ جو بڑی چیز بات کو ریالائز نہیں کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہمارا فنڈیمنٹل رائی ہے جو سمیدھا میں ملاوا ہے وہ اس کے نہیں ہے اس پر کوئی نکیل نہیں ہے ہر ایک چیز جو ہوتی وہ ریزنبل ریسٹرکشن کے ساتھ میں ہوتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو freedom of speech and expression ملا بیس فادی ملی بھی ہے کہ آپ سوچند ہو کے اپنی بات کو بھول سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں پرانتو ساتھ ساتھ اس کے ایک پیرامیٹر ہے وہ ہے کہ اگر آپ یہ کرتے کرتے دوسرے کے فرنڈیمیٹل رائٹس کو کھولنگن کرتے ہیں تو آپ کانون اس پر سٹیپ ان کر سکتی ہے جیسے جو جو جن کے در جو پٹی کور ویڈیو جو وائرل ہوا ہے اس نیجے دو لڑکیاں مٹرو ٹرین کے اندر ہیں یا تین لڑکیاں روڈ سیفٹی کے جو ریگولیشن ہیں ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں خود کی لائف کو انڈیجر کری رہے ہیں دوسرے کی لائف کو انڈیجر کر رہے ہیں اگر آپ ٹھیک طریقے سے اپنے سکوٹر کو چلا نی رہے ہیں آپ کو زگ زگ طریقے سے چلا لائے منچلے طریقے سے چلا تو ہمارے پڑوسی دیش کی کمپاریسن میں سب سے بڑا ادھیکار جو ہمیں ملا ہوں یہ ہی ہے پندو جہاں اشتیلتا کی بات اشتیلتا جو ہے اس کا کوئی پیرامیڈر نہیں ہے آپ اس کو بلاک اور وائٹ کے دو دبوں میں نہیں ڈال سکتے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہی ہی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بہت گری ہے پہن تو پھر بھی ایک ریزنیبل رسٹکشن جو ہے جس کو کہتے کہ عام آدمی کیا ایکس پیٹ کرتا ہے تو جیسے اگر ہم اپنے فوراں کنٹیز کی بات کریں تو فوراں کنٹیز کے اندرہ جو لڑکے لڑکے اگر اپنے اپنے دوسرے کو کس بھی کرنا چاہتے ہیں تو فری سڑکوں کے اوپر بھی کس کر لیتے ہیں لیکن وہی بات آتی نا ریکھا جی ہماری سسائٹی ہمارا سماج ہمارا کلچر شاید اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور دوسرا یہ ہر کسی کو ریسپیک بھی کرنا چاہیے میں آتی ہوں آمیت ملوترا جی ہمارے ساتھ سائبر crime and security expert جوڑ چکے ہیں بہت آزادی سر میں وہی سے بات کو آگے لے جانا چاہوں گی اگر آپ نے ریکھا جی کی بات سنی ہے ہمارے پاس بہت سارے rights ہیں لیکن ساتھ ہماری کچھ duties بھی بنتی ہیں تو ہماری کچھ duty بھی ہیں لیکن بات جب reels keys photographs کی آتی ہے تو ان سب کی دھجیاں اوڑتی ہیں اور یہ ہم آئے دن اس طرح کی حرکت دیکھتے رہتے ہیں اس پر میٹرو میں تو دیکھتے ہے کیا کچھ ہو رہا ہے سڑکوں پر کیا اور سرکار اس پر جو 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 جرمان بھی لگا ہے کیا اس پر کوئی نیام قانون بنانے کی ضرورت ہے کیسی 95% ریل میں فیق ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی کچھ بھی انفرمیشن مطلب گوٹسوک کر دیتا ہے ہائیلیٹ کر دیتا ہے لیکن ہم لوگ جب دیکھتے تو وہ نیوز ریل نہیں ہوتی جیسے ہال فیلال کی بات بتا ہوں تو کل ایک نیوز آجتی کہ امیتاب بچان ایک ایک نیوز کی اگر ہم بات کریں تو وہ فیق نیوز ہیں اور ہائیلیٹ ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا کی ایسا کنٹنٹ ہوتا ہے مطلب ایک ایسا پلیٹ بلکل کانون کی بات ہم ریخہ جی سے کریں گے کیونکہ ریخہ جی اکثر ہم جب یہ شو کرتے ہیں اور ہم بار بار اسی کانون کی بات کرتے کہ کتنا سکت ہونا چاہیے اور کتنی ضرورت ہے لیکن جب ایسے لوگوں کی مانسکتہ کی بات کرتے نیرالی جی بہت بنانا منا ہے لیکن ہم جب ایسے لوگوں کی مانسکتہ کی بات کرتے پہلی بات کیا آپ سے اگری کریں گی دوسری بات بیروزگاری کیا اس کی پیچھے کارن ہو سکتا ہے یا تیسری بات یہ ہے ایڈکشن ہے ہیٹ ہونا ہے چکر میں لوگ کچھ بھی کرے جا رہے تینوں پوائنٹ کا جواب آپ کا پوائنٹ بہت ہی والید ہے یہ ابھی ایسے نیو ٹرین ایسے 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 بڑا مکھے کارن اس کا ہے انسان پیم کون انسان نہیں ہے جسے مشور نہیں ہونا ہے ہم ایک عمر کے باد ہمارے میں ریکوائرمنٹ آتی چلو پیسہ تو بہت کمالی اب ہمیں نام کمانا ہے دوسرا اس میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ وائرل ہونا مطلب لوگوں نے دیکھنا جب اتنے سارے لوگ اسے دیکھنے لگتے ہیں تو کہیں 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 سوال پوچھتا کہ ان لڑکیوں نے ایک چلی رکھا بولا کہ آپ ہمیں کیوں رہے ہو کہ ہمارے تیتنا views ہیں کہیں 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 ہمیں سرا رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ 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 رہے ہیں تو اگر ہم نے بھی کہیں نہ کہیں اس کو انٹرٹینمنٹ اور اگلوکیشن یہ ڈیفرنسیٹ کرنا بہت ضروری ہے دوسرا یہ ایڈکشن کا ہے تو ڈیپینڈنسی اور اٹریکشن بہت ہے اس کا اگر اسے ابھی نہیں روکا گیا یہ بہت بہت بیچینی ہو رہی ہے ہمارا دن آگے اس کے علاوہ ہم کو سوچ نہیں پا رہے ہیں یہ سم ویری کروشیل پیرامیٹر جو ڈیفائن کرتا ہے کہ ایڈکٹیو ہے نہ ہے کرتے بہت ایسیم تائم اس میں پومو یعنی فیر اف مسیم آؤ کی وجہ سے اس کا بار بار ہماری لائف میں ہر دو منٹ میں لوگ چک کرتے کھتنے views ہو گئے کھتنا کیا نیا آیا اور امان اف ایمیشن پروبلم یہاں آرہی ہے جہاں لوگ ازیل ہی کنزی 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 آپ پٹک دیتی اسی پر میں آگے ایک جواب آرونہ جی آپ سے چاہوں گی وہی سوال جو میں نے پوچھا تھا کیا ایڈکیشن کی کمی ہے بیروزگاری ہے یا ایڈکشن ہے آپ اس کو کیا مانے گی مجھے لگتے بیروزگاری بھی کھالی بیٹھا ہوئے ہیں انسان کو اور کیا سوچے گا کہ میں یا تو انسٹینٹ فیم مل جائے یا تو اتنے ویڈیو لیٹس مل جائیں گی مجھے یوٹیوب بھی اتنا پیسہ دے دیں تو یہ بیروزگاری تو ہے ہی یہ بھی ایک سوچ بہت بڑی ہے کہ یوٹیوب یا پھر باقی جگہ سے ہمیں اگر پیسہ آ رہا ہے بیٹھے بیٹھے کچھ کچھ ایکشن کرتے ہوئے تو یہ اس میں برائی کیا ہے بالکل بالکل برائی کیا ہے یہ پہلا توٹ تو آئے گا ہی نا اور دوسرا یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑے لکے لوگ نہیں منا رہے پڑے لکے لوگ بھی بہت منا رہے ہیں اور لوگ گمراہ بھی بہت کر رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں کیونکہ اگر آپ جیسا کہ انہوں نے بولا مجھ سے پہلے بولنے والوں نے انہوں نے بھی بولا کہ 95% جو کنٹنٹ ہوتا ہے وہ irrelevant کنٹنٹ ہے اور ہمیں ایک دم ایسی بھانتیاں پیدا کر دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہوتا اس کو جاننے گا کہ یہ جو بتا رہے ہیں وہ authentic ہے یا نہیں ہے جیسے ابھی جیسے میں دینا چاہوں گے کہ ابھی ہولی گئی ہے ہولی سے ایک دن پہلے چھوٹی ہولی کا اسی کے اوپر اتنے زیادہ سپن رہے ہیں کہ آپ یہ کریں تو یہ ہوگا یہ کریں گے تو یہ ہوگا تو بھانتیوں کا تو بازار ہے اور بہت ایزی لی آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں آپ من چاہے کھالی بیٹھے ہیں آپ کی کوئی اگر ویڈیو ہٹ ہو گئی ایسے والے بنا لو کوئی ہٹ ہو گئی تو آپ کے بارے نیارے ہیں تو یہ پڑے لکھے ہونے کے ساتھ پنوروک بھی ہے ہی کہ آپ ایسی ویڈیوز ایسی کنٹنٹ ڈالیں کہ لوگ اور کھالی دیمان یہ بھی سوچتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں جس سے کہ جنتہ میری طرف مڑے مجھے دیکھنے کے لئے لوگ مڑے ہیں آئیں میری طرف آئیں ساتھ میں پیسہ آئے تو برا کیا ہے لائکز کے چکر میں بار بار ریلز بنتی ہیں اور اس میں نیم قانونوں کی دھجیاں بھی اڑتی ہیں اس پر تمام خاص مہمانوں سے چرچہ ہماری ہو رہی ہے لیکن ریکھا جی ایک سوال میں آپ سے جانا چاہوں گی کیا قانون اس کو لے کر کہتا ہے کیا کہتا ہے قانون قانون ہے بھی یا نہیں یا پھر ہم کہیں کہ ہے اور اس میں زیادہ سکتی لانے کی ضرورت ہے دیکھیں قانون تو ہے ایسا نہیں کہ قانون نہیں ہے الگ الگ پہنی کی اگر ہم دیکھیں اگر آئیٹی آٹ کے بارے میں دیکھیں سائیبر لاؤز بھی جو ہیں اس کے لئے کافی پکتہ قانون ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں قانون نہیں بناوا ہے پرانتو پرابلم یہ آتی ہے کہ اس قانون کی جو بائی پاس کرنے کے لئے لوگ الگ الگ طریقے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے ہمارا سمیدھان بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ سوچھند طریقے سے اپنے جیون کو جی سکتے ہیں آپ کو جو کرنا آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ ریل بھی بنا سکتے ہیں پرانتو ریل بناتے سمیں آپ کسی کی فنڈیمنٹل رائٹس کا اولنگن کر رہے ہیں کیا آپ روڈ سیفٹی بائیلیشنز کا اولنگن کر رہے ہیں کیا آپ انڈین پینل کورٹ جو ارشلیلتا کے بارے میں ڈیفائن کرتی ہے کیا آپ اس میں انڈین پینل کورٹ کی کسی دھارہ کو اولنگن کر رہے ہیں کیا آپ انڈیلیکشل پروپٹی رائٹس کیونکہ اس کے درے ایک بہت بڑا وشہ آتا ہے کپی رائٹ کا کیونکہ کئی بار آپ بینہ سوچے سمجھے بھی آپ کسی کالون کا اولنگن کر سکتے ہیں جیسے آپ نے اپنے ریل کے اندر کسی گانے کا جو ہے وہ ٹائٹل ٹریک آپ نے اس کے اندر ڈال دیا یا کسی اور کا کوئی کنٹیلٹ ہے بینہ پوچھے آپ نے اس کی بینہ پرمیشن لیے آپ نے اپنے ریل کے اندر یہ ڈال دیا اور اس کا آپ نے فائدہ اٹھانا چاہا یہ کہہ کے یہ شو کرنے کی کوشش کریں کہ جیسے یہ میرا اوریجنال کرییشن ہے تو اس کے اندر بہت ساری وائیلیشنز ہو سکتی ہیں جیسے IPR اس کو کہتے ہیں انٹیلیکشل پروپٹی رائٹس کوئی کپی رائٹ جو ہے بہت بڑا جو ہے اگر آپ نے کوئی ٹریک بنا دی اپنا ریل بنا دی پر آپ اس نے اس کے اندر بیکگراؤنڈ کے اندر آپ نے کسی بھی پوپیلر سانگ جو ہے اس کو بیکگراؤنڈ میں ڈال دیا تو کیا آپ نے اس کی اجازت لی ہے اس میوزک کریٹر سے اس پروڈیوسر سے کیا آپ نے اجازت لی ہے آپ اس کے لیے پیسہ دے رہے ہیں اس کی میوزک کو کاپی کرنے کے لیے یا کہیں سے بھی کوئی چیز کو اٹھاتے ہیں کسی کتاب میں سے اٹھاتے ہیں اور اس کے اب ریل بنا لیتے ہیں جیسے ابھی مارم نے بھی کہا تھا کہ وہ خولی کا دہن کے ٹائم کیوپر کئی طرح کی چیزیں لوگوں نے وائرل کر لی میں نے بھی اس طرح کی چیزیں پڑھنے جہاں پہ لوگ کتابوں میں سے اٹھا اٹھا کے اس کی فوٹوگراؤپ اٹھا اٹھا کے اس پیج کو جو ہے اس کو ریل بنا کے ڈال رہے ہیں تو اس کے اندر بھی کوپی رائٹ کا وائلیشن ہوتا ہے آپ کسی کی بھی چیز اٹھا کے آپ اس کو اپنی قریب سے اس کا کریڈٹ نہیں لے سکتے تو قانون تو بنے ہوئے ہیں کریٹیویٹی ہے لوگوں کی ریکہ جی کسی بھی طریقے سے کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں تک پہنچا کیسے جاتا ہے آمد ملوت راجی بہت اچھی باتیں ریکہ جی نے کہی ہے جس میں کوپی رائٹ کی بات آتی چاہے وہ کسی کی گانے کی بات تو کسی کی قوتہ ہو یا پھر ہم اگر کچھ اور بھی رائٹ کی بات کرے لیکن ایسے لوگوں تک پہنچا کیسے جاتا ہے کچھ ایک ہے سوشل میڈیا پلاتفارمز جہاں پر آپ اگر کسی کا گانہ لگا رہے ہیں یا پھر قوتہ لگا رہے ہیں وہاں پر آٹومیٹیکلی وہ چاہے ہم میں یہاں پر فیس بک یا ٹوٹر کی بات کروں گی یا انفیکٹ انسٹیگرام کی بھی بات کروں گی وہ آٹومیٹیکلی ہٹا دیا جاتا ہے ان کی ٹیم کی طرف سے لیکن باقی لوگوں تک کیسے پہنچا جاتا ہے مہم بیسیگلی کہے گی جیسے مہم نے ایک دم ثیت بتایا ہے کہ اس کے اوپر ایکٹ کام کرتا ہے کہ ہمارا کچھ بھی کوپیرائٹ ایکٹ ہو گیا جب 65A, 65B, C تو کافر سارے ایکٹ ہوتے ہیں ارائٹی ایکٹ 2000 ہے جس کی امنیڈمنٹ 200 اٹ میں ہوئی تھی تو اس کے اوپر سائبر کو لے گی کافی سویدھان میں لکھا گیا تھا کہ کیا کیا چیز ہماری اس میں ارائٹی ایکٹ میں آنی چاہیے یہ ہے ایکٹم ٹھیک بتایا ہے انہوں نے تو لیکن اس میں کہا ہے کہ جیسے مطلب کوئی بھی چیز کو وائرل کر دیتا ہے تو اس کے اس میں کہا ہے کہ ہم لوگ ان کا ارائٹ ایڈریس سے ان کو ٹریک کر سکتے ان کے یوزرین سے ٹریک کر سکتے ہیں اور آج کل کچھ اوپن سوارس انٹیلیجنس ٹولز آگئے ہیں اوپن سوارس انٹیلیجنس ٹولز کی کل سو بھی ان لوگ انسٹاگرام کے انسٹاگرام کے ان کو ٹریک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ان اکونس ہاں سے کتنے بجے پوسٹ کر رہا ہے کتنے لائکس ہیں کتنے ویو ہے اس کا یوزر نیم کیا ہے لائٹیٹو لانگریڈوڈ کیا ہے تو ساری انفرمیشن ہمیں مل سکتی ہے لیکن یہ انفرمیشن ایک law enforcement agencies کو مل سکتی ہے جا پھر ایک جو بھی سائیور گریند میں انویسٹیگیشن سپیکریز ہوتے ہیں ان کو مل سکتی ہیں تو ایک نارمل آدمی تک ریچ آور کرنا اس چیپ لیے بھوٹ اپ ہے لیکن کہے گی ان کے اوپر اندھن اس لیے نہیں ہو رہا بھی کیونکہ یہ سالے کے سالے جو بھی پلیٹفورم ہم یوز کر رہے ہیں جتنے بھی سوشل انگلیا ہے یہ راوٹ آف انڈیا میں انہوں نے ابھی حال کے لازمی اپنے انڈیا میں سیسٹا بیٹھا رہے ہیں اپنے call centers وغیرہ کھول رہے ہیں اپنے offices کھول رہے ہیں تو یہ سالے انڈیا سے بہار ہیں تو انڈیا سے بہار ہونے کے تقر کے اگر ہم کچھ منگانا بھی چاہتے ہیں تو مطلب کیوں میں ہم لوگ آ جاتے ہیں کیونکہ پورے ورڈ وائیڈ کی یہ کیوں بنی لیا ہے تو ہم نے کچھ بھی آج ہمیں کوئی انفرمیشن چاہیے اگر ہم آج میل بھیجتے ہیں تو وہ ہمیں within one month جب 15 days جب 10 days اس کے بعد پروائیڈ کی جاتی انفرمیشن تو اس میں کہے گی مطلب ایک case کو اگر آپ دیکھیں گے تو case کہا سے کہا پھون جاتا ہے تو اگر ان کے سب کے ہمارے پر نوڈل آفیسر ادھر ہی ایویلی بیلٹی ہوگی ہم ان کے اوپر ترنت ایکشن لے سکتے ہیں ترنت ان کے اوپر کاروائی کر سکتے ہیں بلکل کس طرح کی کاروائی ہو سکتے ہیں اس پر آگے بات کریں گے لیکن ایرالی جی کس طرح کی behavioral changes آتے ہیں اور کیسے ہم اس کو control کر سکتے ہیں کیا بتائیں گیا so behavioral changes directly impact کرتے ہیں آپ اس پر کتنا سمیہ ڈال رہے ہو constantly ہر چیز اب ان لوگوں کے لیے real کا content ہو گیا تو یہاں پر یہ desensitize ہو رہے ہیں مطلب اگر کہیں آگ لگ رہی ہے تو پہلے ہمارا reaction ہوتا تھا کہ کسی کو بچایا جائے بات آج reaction ہوتا ہے کہ video نکالا جائے تو یہ جو insensitivity ہے یہ بہت grow ہو رہی ہے دوسرا کی ایک continuous competition چالو رہتا ہے that you know میری real کسی سب سے بیٹر ہونی چھے میری photo کو سب سے زیادہ لائف ہونی چھے so you're constantly in the mode of comparison and competition تو جو contentment ہے سنتوشتی ہے یہ کہیں نہ کہیں miss ہوتے جا رہی ہے so بچے زیادہ anxious رہنے لگے ہیں not جس بچے جو لوگ سب سے زیادہ content کرتے ہیں all the time anxious رہتے ہیں ہر سمائے خوج میں رہتے ہیں and ان میں ایک ڈھہراو یہ miss ہوتے جا رہا ہے ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے لئے کریں جائے گا so age appropriate نہیں ہو رہا ہے اس وجہ سے مانسی development پہ بھی problems آ رہی ہیں آپ دیکھویں تو سب سے بڑا issue ہو گیا ہے communication اب جو لوگ reels وغیرہ سے زیادہ اٹیشتے وہ communicate via reels ریل کریں گے لیکن phone اٹھا کے hi hello سے بات کریں گے we will all prefer texting تو یہ سارے behavioral changes ہماری education پہ رہا ہے social ability socially logu سے connect کرنے میں مینپیکٹ کر رہا ہے mental health کو impact رہا ہے constant anxiety میں رہنا and it is a gateway to depression loneliness nam اس کا social media لیکن کرتا ہمیں یہ isolate ہے آپ اپنے گھر کے پونے میں بیٹھے رہو اور سارا دن موبائل دنیا میں کھوئے رہتے چل 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 پان آجاتا ہے اگر آپ کا content نہیں appreciate ہوتا ہے یا constant fear رہتا ہے کہ کہ کوئی کوئی چھوڑ لے گا یا کہ ہمارے سے پہلے کوئی information بہت سارے نورمز بدل رہے ہیں اور اس میں کوئی ایج نہیں انٹرنیٹ کے دنیا میں نہ جنڈر نہ ایج کا دیتی لیکن ابھی حال فالحال میں ایک چیز اپڈیٹ میں کر دیتی ہوں کیونکہ ابھی حال فالحال میں امریکہ میں یہ بھی ہوا ہے کہ چودہ سال سے کم امبر بچوں کے بچوں کے بند ہوں گے اور وہ بچے کھول نہیں پائیں گے کیا یہ انڈیا میں بھی ضرورت ہے کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے بچوں کو گاڑی اور چابی دی دی ہے لیکن کیسے چلانا رولز کیا فالو کمہ یہ تکھانے کا وقت نہیں ملائے اور میں کووید کے سامنے ضرورت تھی سمارٹھون کی لیکن سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی ہے وہ تو ڈپریشن ہے کیونکہ اگر آپ کی لائک نہیں آتے وہ ہی سی ڈپریشن کا کارن سب سے زیادہ ہوتا ہے عرونہ جی اسی پر society پر جب ہم مسر کی بات کرتے ہیں کیا کچھ changes society کی طرف سے اس میں لائے جا سکتے اور سب سے بڑی بات حال فلال میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بھارت میں ہی اور ودیشو میں بھی موبائل ڈی ایڈکشن سینٹرز بھی کھولے ہیں کئی ایسا تو نہیں کہ آنے والے سمجھ میں ہر جگہ اس کی ضرورت محسوس ہونے لگے ایسا رسپونس بلیٹی اس کے بعد دیر آفت اور بہت سارے روز ہمیں پڑھائی جاتے ہیں سکولوں میں کپی لیٹ کے بارے میں کبھی کسی نے بتایا نہیں آم جنتا کو انہیں یہ نہیں پتا کہ آج جاکلین فرنانڈرز یا رتیق دیش میں یا ویدی آبالان کی ریلز انہی والے سب جب انہی والے گانوں پہ تو آرہی ہے ان کی بھی تو اور وہ پورے ٹائم ان کی ریلز خوب سارے ہٹ ملتے ان کی ریلز کو اور وہ انہی گانوں میں انہی فیموس ڈائلوگ پہ یا کوئی جوک جو ایسا جو بہت پرچلن میں رہا ہو اسی کے ایسیو ہوتا ہے اس میں یہ بتائے گا کون ہم کو بلکل یہ زادر رکھتا ہم میں لائے گا کون اگر کوپی رائٹ کے جو یہاں پر سب بیٹھے ہیں جو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ والے سیکشنز ہوتے ہیں تو سر ہم نے تو آم جنتا نے تو سنے بھی نہیں یہ سیکشنز بھی گیا تو انہیں کیسے پتا کہ آپ یہ والا گانا چلائیں گے اس کے پر ایسے ڈانس کریں گے تو کوپی رائٹ کا ایشو آسکتا ہے لیکن عرونہ جی آج کل تو بہت کومن ہی ہو گیا کیونکہ دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر ہوتی ہیں خود فیس بک یا پھر انسٹاگرام یا پھر دوسری سوشل میڈیا سائٹ پر بھی چیزیں مینشن ہوتی ہیں میں وہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہم دیکھ بھی لیتے ہیں لیکن وہ ہمارا دماغ نہ ریجسٹر اس لیے نہیں کرتا کہ میں اسی کہانے پر ویدیہ بانان کو ڈانس کرتے دیکھ رہی ہوں ریل میں تو میرے لئے وہ غلط کیسے ہوگا میرے لئے تو غلط نہیں ہے تو عام جنتہ وہ اسی پیرامیڈر پر چلتی ہے ایک ریاکشن اس پر امید جی سے لے لیتے ہیں امید جی یہ بڑا والیٹ پوائنٹ ہے اس پر ایک ریاکشن دیجئے کیسے آم لوگ اس سے آویر ہوں گے جی میں دیکھیں آج کل کیا ہے جیسے ہم اگر دھارا کی بات نہیں کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پر ہم سب کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا پر کنیکٹیشن جب ہم بناتے ہیں تو آج کل بزنس کے پرپس سے لوگ سوشل میڈیا کو کرتے ہیں تو بزنس کے پوائنٹ آویو سے دیکھا جائے تو جیسے شیئر مارکٹ کا ایک اگزامپل لے لیتا ہوں میں تو آج کل سوشل میڈیا پر انسٹاگرام پر فیس بک پر آپ کے ایسی ایڈ راتی ہے کہ شیئر مارکٹ میں انسٹ کیجئے تو آپ کو اتنا پیسا ملے گا اتنا انکریمنٹ ہوگا اتنا یہ ہوگا کوئی بھی چیز آپ کو لالج دیا جاتا ہے 90% لوگ اس لالج میں پھل جاتے ہیں اور کتنے پیسو کو اپنے گوا بیرتے ہیں اور ان پیسو کو گوا نہیں روپے کیونکہ انڈیا سے بھار کے بھی ایسے کافی فروڈ ہو رہے ہیں انڈیا کے بھی کافی کرائیم سیسے ہو رہے ہیں اور ایک بہت بڑا کرائیم جو سیکسٹورشن کا ہے کیونکہ سوشل میڈیا سے پنا پراج کرو سیکسٹورشن میں آپ کو ویڈیو کو لاتی ہے سامنے نیوڈ لاتی ہے اس تاب کافی سارے کرائیم ہو رہے ہیں تو اگر ریلز کے ساتھ 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 کوئی نہ کوئی ایڈ کچھ انوال کر کے لوگ آج کل بنا بنا اور آن لائن ہی ھکی تو ان چیزوں سے بجنے کا یہی ہمیں خودی سوچنا پڑے کہ جس کنٹنٹ کو دیکھ رہے ہیں کنٹنٹ ہے کی نہیں ہے ہمیں اس سے کچھ بیدا ہوگا بلکل چلی ریکھا جی جواب آپ سے جاننا چاہوں گی ہم بار بار ndc جب ہم ایسی ڈیبیٹ کرتے ہیں ndc بات پہ ہوتا کہ کتنی سختی کی ضرورت ہے کہا کہا سختی کی ضرورت ہے کی پریونشن بیٹر دن کی اور پریواروں کے اندر بھی سب سے پہلے ریل ایڈوکیشن بیٹیز کو کچھ میں تو یہاں پر ایک سوشل آسپیکٹ کو بھی کہنا چاہوں گی کہ بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کریں ان کو رائیٹ ایڈ رون کے بارے سمجھائیں سکول کے اندر بھی جہاں تک ہو سکے اس کے بارے میں کچھ جا گروپتہ کری جائے اور اس کے بارے میں جیسے جو ارونہ جی نے بولا کہ ہم کو پتہ نہیں تو کیا جو سوشل میڈیا پلاتفارمز ہیں وہ اپنے آپ کی سکول پر اتنے ساری قانون ہیں کہ آم پلاتی کانون کے شکنجے میں آ سکتے ہیں آپ کوپی رائٹ کا وائیلیشن کر سکتے ہیں سڑکوں کے اوپر بورڈ لگ جانے چاہیے ٹرافک وائیلیشن ٹرافک پولیس کے آپ اپنے گاڑی کو ٹھیک سے چلائیے اپنے رہیکل کو ٹھیک سے چلائیے ریل بنانے میں آپ خطرے میں ڈال سکتے کسی اور کبھی اس طرح کے اندر بھی سٹیشن پہ میں نے دیکھا کہ ہورڈنگ لگ بھی گئے تو مجھے لگتا ہے کہ کانون کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کانون تو بہت ہے پرن تو اس کو کیور کر رہیکل بہت جگہ ہم جرمانہ لگے گا خاص طور پر ریلوی سٹیشن کی بات کرے ایک آخری سوال نے رالی جی آپ سے بہت اچھا پوائنٹ ریکھا جی نے کہا ہے کہ بچوں کو سکولوں سے ہی ایڈوکیٹ کیا جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ اس کو بھی ایک سبجیک کے طور پر کیونکہ بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہماری مانسکتہ پر کتنا سر ڈال رہا ہمارے بیہیوئر میں کتنا سر ڈال رہا اور دوسرا یہ ہمیں کس طریقے سے غلط دشا میں لے کر جا رہا ہے آپ استعمال کیجئے لیکن صحیح دشا میں کیا اس کو سبجیک کے بچوں کیونکہ ہم internet اور social media اتنا regularly use پڑھتے تو اسے بھی ایک کنٹرم سبجیک ہونا چاہیے جو ہر ہفتے پڑھایا جائے رہی 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 ہا تو یوز یہاں پہ کوڈ کنڈک کیا ہے نیٹی کیا ہے آپ کیسے اچھے نیٹیزن بنو یعنی انٹرنیٹ بچے اسے انٹرسٹنگ پڑھے اگر ہم نے ٹیکسپک بنا دی جس میں گائیڈ لائنز لگ دیئے روز لگ دیئے it's not going to work اٹھ اور ایک کانٹینیوز پروسسس ہونا چاہیے تمام کاس میمان آپ ہمارے ساتھ جوڑے اس پر شرچہ کی اس کے لئے بہت بہت ضروری ہے کہ بچوں کو اس کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری ان کی خود کی ہے اور وہ آگے جا کر کسی بڑی مصیبت میں بھی بھن سکتے یعنی کانون کی نولیج بھی اتنی ضروری ہے اور ہمارے اگر سوسائیٹی نے اگر ہمارے کانون نے ہمارے سمیدھان میں ہمیں کچھ رائٹس دی تو ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں جن کا نروح کرنا بہت ضروری ہے